اسلام علیکم سکورپیوز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ہفتہ یونیک ہے سکورپیوز اور آپ کے لئے تو اسپیشلی بہت اہمیت کا حامل ہے تفصیل بیان کرتا ہوں یہ ہفتہ ساتھ فیب سے شروع ہو کر فورٹین فیب تک جائے گا اور پورے ہفتے پچھلے جو پلینٹی پوزیشن ہے اسی کا تسلسل سسٹین کرے گا تیرہ فروری کو نیا چاند ہوگا اور نیا چاند رجب کا ہے یہ مقدس مہینوں میں سے ہے اور آپ کے ہاں یہ نیا چاند آپ کے فورت ہاؤس میں ہوگا نیا چاند بیسک ایڈوانٹیج دیتا ہے بیسک ایڈوانٹیج میں ایموشنل ڈیویلپمنٹس ہیں ایموشنل مچورٹی ہے نیو ایموشنز ہیں یہ تو جنرل ایڈوانٹیج ہیں جب بھی نیا چاند ہوتا ہے ہر انتیس دن بعد یا تیس دن بعد وہ ہماری جذباتی کیفیات کو بیدار کرتا ہے تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے مون لائٹ ہمیشہ ہیومن نیچر میں ایموشنز کو ڈیویلپمنٹ دیتی ہے یہ اس کا جنرل سا فائدہ ہے اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ کے فورت ہاؤس میں ہو رہا ہے تو جب یہ کسی سرٹن اینگل پر ہوتا ہے فورت ہاؤس میں اسپیشلی اب ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر آپ کے جو جذبات بیدار ہوں گے ان کا تعلق آپ کی کمفرٹ آف لائف سے ہوگا لگجری آف لائف سے ہوگا زندگی کے سکھ کی تمنا بڑھے گی اور کامیاب بھی رہیں گے اگر آپ اس وقت جتنے سکسیسفل سکورپیوز جا رہے ہیں تو کامیاب بھی ہوں گے تو نیا چاند کے دو ایڈوانٹیج ایک ایموشنل ڈیویلپمنٹ اور دوسرا لگجریز کی ڈیمانڈ یا خواہشات کی تکمیل کا یہ ہفتہ رہے گا یہ ایک انٹرپیٹیشن ہوں جس نیا چاند فورت ہاؤس میں ہو رہا ہے وہاں وہ اکیلا نہیں ہے سورج وہیں پر ہے چوتھے گھر میں تو جو ایموشنز پروڈیوز ہوں گے لگجری کے لیے آپ اس کے ڈیسیجنز بھی لے سکیں گے تو سورج اور سن جب آپ اس میں ملیں گے تو آپ یہ ڈیسیجن لے سکیں گے اور جذباتی کفیات بڑھیں گے بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی وہیں پر وینس بھی ہے جب آپ یہ ڈیسیجن لگجری کے لے رہے ہوں گے اس وقت آپ اپنی فیملی کا اپنے لیو ونز کا بھی بہت دھیان کریں گے یہ دوسری پیشنگ بھی تیسری بات اسی ہاؤس میں مرکری بھی ہے تو جب آپ یہ لگجری ڈیسیجن لے رہے ہوں گے اپنے لگجری ڈیسیجن لے رہے ہوں گے اپنے لگ ونز کے ساتھ آپ کا کمیونکیشن فیکٹر اور آپ اسی محبت اور آپ کا ایمیج ایک دوسرے کے لیے بہتر ہو چکا ہوگا یہ اس کا تیسرا فائدہ اس کا چوتھا فائدہ جوپیٹر بھی ادھر ہی ہے جب آپ اپنی ایموشنز کو اچھے بریوری کے ساتھ کیلکولیٹیو ڈیسیجن اپنے لیے بھی اور اپنے لگ ونز کے لیے بھی لے رہے ہوں گے تو زیادہ لکی بھی فیل کریں گے آسانی سے چیزیں بڑے پیمانے پر حل ہو جائیں گی اور آپ کی فیور میں رہیں گی جیسے بڑے گھر کا خریدنا بڑی انویسٹمنٹس کرنا بڑی لگجریز حاصل کرنا آسانی سے ملیں گی اور اس کا آخری فائدہ پاورفل ڈیسیجنز لیو ونز کے ساتھ ڈیسیجنز ایزی وے میں ڈیسیجن اور بڑے ڈیسیجن وید لانگ ٹرم آڈوانٹیجز یہ سب چیزیں ہوں گی تھوڑے دنوں کے لیے لیکن اس کے فائدے لمبے ٹائم کے لیے ہوں گے تو اتنے بڑے اڈوانٹیجز ہیں سکورپیوز آپ کے لیے اور یہ مفت میں ملیں اس میں آپ نے کوئی بٹن نہیں دبایا کہیں اپلیکیشن نہیں دی نیچر نے ایک سسٹیمیٹک رویہ اکتیار کیا زیادہ تر پلانٹس آؤٹ آف سیون پلانٹس جو میجر پلانٹس ہیں ان میں سے سات میں سے چھے صرف آپ کے فورتھ ہنگل پر آگے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور جب بھی چیزیں مفت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملیں اسے عرف عام میں نعمت قرار دیا جاتا ہے یہ اللہ کی نعمتیں اس کے لیے آپ نے تو کوئی زور نہیں لگایا اور اگر اللہ کی نعمتوں سے آپ مستفید ہوں تو اس کی شکر گزاری کی طرف ضرور جائیے اور اس شکر گزاری میں مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اچھا آپ کا رولنگ پلانٹ مارس جو ہے یہ آپ کے سیونتھ اینگل پر ہے اور مارس ہے انٹرنیشنل ٹرائولنگ بین القوامی ہجرت کیریئر ٹائپ آف ٹھنگ پارٹنرشپس اور ملٹی ٹاسکنگ یا کچھ سیکھنا سکھانا وہ آپ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنشپ اچیومنٹ اگر کوئی پیئر ہے کوئی کپل ہے دور ہے دسٹنس میں ہے تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے مارس جب سیونتھ ہاؤس میں ہوتا ہے دوسرا ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اوورسیز پرپوزل ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں یا اوورسیز کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں سمندر پاور بین الاقوامی طور پر تو وہ بھی اس سیزن میں جب مارس سیاتھ میں گھر میں ہوتا ہے تو پوسیبیلیٹیز وہ بڑھ جاتی ہیں سکسیس ریشو بڑھ جاتی ہے لائف پارٹنشپ کا اور بزنس پارٹنشپ کا اور فیزیکل ہیلتھ سپورٹ الگ سے ملتی ہے مارسیز ریپریزنٹیٹیو آف یور فیزیکل سٹیمنا تو آپ بریوری زیادہ ایکٹیولی ڈیسیجنز لیں گے سو اوور آل سیون پلانٹس میں سے موسٹلی اپنے اپنے اینگل پر آپ کے لئے سپورٹیو ہیں اس میں کئی وسط والی فیلڈز فائدہ لیں گی میں تفصیل بیان کرتا ہوں سن کی وجہ سے تمام لیڈرز سی ای اوز بوسز فیملی لیڈرز گھر چلانے والے اور بزنس ہول سول بزنس رن کرنے والے وہ سن کی وجہ سے فائدہ لیں گے وینس کی وجہ سے محبت کرنے والے تمام سکورپیوز دیسیجنز لینے والے ریلیشنشپ اچیومنٹس والے دل کے فیصلے کرنے والے پرپوز کرنے والے وہ فائدہ اٹھائیں گے لگجری ڈیسیجنز ہوں گے سکسیسفل بھی رہیں گے مرکری ریٹو گریڈ چل رہا ہے مرکری کی وجہ سے عمومی طور پر ہمیں کمیونکیشن ووکل ابلیٹیز رائٹنگ سکیلز پبلک ایمیج مائنڈ سکیلز ملتی ہے وہ ریٹو گریڈ ہے لیکن سن اسے بیلنس کر رہا ہے تو سمجھ لیں سٹوڈنٹس کے لیے وہ بھی برحال آن ہی ہے کوئی بہت بڑی نیگٹیوٹی نہیں ہے جوپیٹر کی وجہ سے گوڈ لک ملے گی بڑے ایمپلی فائی ہو کے انہینس ہو کے ہمیں ملیں گے تو وہ بھی ایڈوانٹس سیٹن کی وجہ سے تمام وہ سکورپیوز جو کانون سے ریلیٹیڈ ہیں ڈسپلینری ایلیمنٹس سے ریلیٹیڈ ہیں کریٹیو پیپل ہیں ججز ہیں وکیل ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور مارس کی وجہ سے بیلڈرز کو ریل اسٹیٹ والوں کو بہت فائدہ ہوگا تو اوور آل پلینٹی سیٹ اپ سکورپیوز کے لیے بہت اچھا بنا ہوئے اب یہ تو ہو گئی ایک ایسی کیلکولیشن جو موسٹلی آپ کی فیور میں اب اگر کوئی سکورپیو اس وقت کمپلین کرتا ہے کہ میری تو ریلیشنشپ ڈسٹرب ہے اب کوئی سکورپیو کمپلین کرتا ہے کہ میری تو ہیلتھ تباہ ہو رہی ہے کوئی سکورپیو کمپلین کرتا ہے کہ میں نے بزنس شروع کیا تھا علج رہا ہے تو دیٹ مینز یہ اس کی انڈویجول پرابلم ہے اس کی ذاتی نوعیت کی کوئی پرابلم ہے کوئی مس منیجمنٹ ہے کوئی بیل لکھ ہے کوئی جیلیسی فیکٹر ہو سکتا ہے سیلف ڈسٹرکشنز خود اپنے لیے وہ کوئی خرابی کر رہا ہے بندہ تو اس کو اپنی انڈویجول ذات پر تھوڑا غور کرنا چاہیے پلیننگ پر تھوڑا غور کرنا چاہیے اگر یہ سب چیزیں اوکے چل رہی ہوں تو پھر اسے اپنی انفرادی ڈائیگنوسز کی طرف جانا چاہیے انفرادی ڈائیگنوسز کا جو سب سے اچھا میتھڈ ہے وہ برث چارٹ کیلکولیشنز ہے اس سے فائنڈنگز ہو جاتی ہیں کہ آپ کی ورث کیا ہے کون سے ایسپیکٹ سے نیگٹیب ہیں کیا ایشو پروڈیوز ہو رہا ہے کہ آپ کامیابی کی طرف نہیں جا پا رہے اتنے پاورفل نیچرل سپورٹ کے باوجود اگر برث چارٹ کیلکولیشنز آپ آسٹروجیم سے کرانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنڈمنٹ لے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورم نہیں ہے اسکورپیوز ہوفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اگر ڈائیگنوسز میں کچھ الگ سے خرابی سامنے آتی ہے کوئی برث ایشو آتا ہے کوئی آپ نے خود ایونٹ فلی اپنے آپ کو کچھ خراب کر لیا تو اس کی ہزاروں ریمیڈیز ہیں سائنٹیفک ریمیڈیز ہیں مذہبی ریمیڈیز ہیں اسے ریزولف کیا جا سکتا ہے بس سہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹولریٹ کرنے کی ضرورت نہیں جو چیزیں ٹھیک ہو کر کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں آپ ٹھیک ہو کر دوبارہ ٹریک پر آ سکتے ہیں ضرورت کیا ہے اس میں الجھے رہنے کی اسے ریکاور کریے بات کا تب یہ یہ جو ایونٹ ابھی میں نے بیان کیا چھے پلینٹس کا اکٹھا ہونا یہ کچھ ہی دن چلے گا یو نو اس میں شارٹرم پلینٹس ہیں جلدی جلدی آگے چلے جائیں گے لیکن اس کا امپیکٹ بہرحال لمبے عرصے تک آپ کی ذات پر رہے گا اب اگلے ہفتے جب میں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو دوں گا اس وقت تک کچھ پلینٹس آگے موو کر چکے ہوں گے ان پلینٹس کے الگ سے آپ کی ذات پر امپیکٹس آئیں گے سن آگے جائے گا تو لیڈرشپ کے اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ بہرحال پوزیٹیو ہی ہیں لیکن وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجئے جاتے جاتے اب میری دو درخواستیں جو نئے آنے والے ہیں اگر انہیں آسٹرولوجی میں دلچسپی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہاں انہیں پروفیشنل کیلکولیشنز ملیں گی اور آپ کی سبسکرپشن ہماری بھی حوصلہ بزائی بن جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنے سے جو شخ جذبے میں اضافہ ہوتا ہے میرے تو ہوتا ہی ہے میری ٹیم کے جو شخ جذبے میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی ضرور یاد رکھئے گا سکورپیوز آپ کی دعائیں اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بارے